موسیقی حضرت عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم رحمت اللہ علیہ آپ خلافت بنو امیہ کے آٹھویں خلیفہ تھے اور سلمان بن عبدالملک کے بعد مسند خلافت پر بیٹھے آپ کو آپ کی نیک سیرت کے باعث پانچوان خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے جبکہ آپ خلیفہ سالح کے نام سے بھی مشہور ہیں آپ رحمت اللہ علیہ 61 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے آپ کا نام عمر بن عبدالعزیز بن مروان اور کنیت ابو حفظ ہے آپ کی والدہ کا نام امیہ آسم جو آسم بن عمر بن الخطاب کی صاحب زادی تھی گویا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پوتی ہوئیں اس لحاظ سے آپ کی رگوں میں فاروقی خون تھا آپ کے والد مسلسل اکیس برس مصر کے گورنر رہے دولت اور سروت کی فراوانی تھی لہٰذا نازو نعم کے محول میں آپ کی پرورش ہوئی جس کا اثر خلیفہ بننے تک قائم رہا آپ ایک نفیس طبع خوش پوش مگر صالح نوجوان تھے اہد شباب میں اچھے سے اچھا لباس پہنتے دن میں کئی پوشات تبدیل کرتے خوشبو کو بہت پسند کرتے جس راہ سے گزر جاتے فضا مہک جاتی آپ کی ظاہری علامات کو دیکھ کر اس عمر کی پیشگوئی نہیں کی جا سکتی جو خلیفہ بننے کے بعد ظاہر ہوئے لیکن چونکہ طبیعت بچپن ہی سے پاکیزگی اور زہد و تقوی کی طرف راغب تھی اس لیے یہ ظاہری ازباب و نشات آپ کو قطن متاثر نہ کر سکے آپ کا دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور خوف سے لبریز رہا پاکیزگی نفس اور تقدس آپ کی شخصیت کا ایک نہایتی اہم اور خصوصی وصف تھا آپ کے والد نے آپ کی تعلیم و تربیت کی طرف خصوصی توجہ دی مشہور علم اور محدث سہلے بن کیسان کو آپ کا تعلیق مقرر کیا گیا اس طور کے دیگر اہل علم مسئلن حضرت انس بن مالک سائب بن زید اور یوسف بن عبداللہ رضی اللہ عنہما جیسے جلیل القدر صحابہ اور تعویین کے حلقہ ہائے درس میں شریک ہوئے بچپن ہی میں قرآن کریم حفظ کر لیا اور قرآن و حدیث اور فقہ کی تعلیم مکمل کر کے ایک خاص مقام حاصل کیا اسی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا کہ آپ کی شخصیت ان تمام برائیوں سے پاک تھی جن برائیوں میں اکثر حکمران مبتلا ہوتے ہیں نگرانی کا یہ عالم تھا کہ ایک بار آپ نماز میں شریک نہ ہو سکے تو استاد نے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ میں اس وقت بالوں کو کنگھی کر رہا تھا استاد کو یہ جواب پسند نہ آیا اور فوراں والد جو والی مصر بھی تھے ان کو شکایت لکھ دی وہاں سے خاص آدمی انہیں سزا دینے کے لیے مدینہ آیا اور ان کے بال منڈوا دیئے اور اس کے بعد ان سے بات چیت تک نہ کی آپ طبعاً صالح اور نیت تھے اس کی نشاندہی آپ کے استاد صالح بن قیسان عبدالعزیز کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران ان الفاظ میں کر چکے تھے مجھے کسی ایسے آدمی کا علم نہیں جس کے دل میں اللہ تعالی کی عظمت اس لڑکے سے زیادہ نقش ہو یہی وجہ تھی کہ خلافت سے پہلے جب کئی دیگر عالی عہدوں پر آپ کو فائز کیا گیا تو آپ نے اپنی اس نیک نفسی اور خدا خوفی کی روش کو قائم رکھا عبدالملک نے آپ کو ہمیشہ دیگر اموی شہزادوں سے زیادہ پیار اور محبت اور قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا اور اپنے بھائی عبدالعزیز کی وفات کے بعد عبدالملک نے اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ کی شادی عمر بن عبدالعزیز سے کر دی اس وجہ سے بنو امیہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے وقار میں اضافہ ہوا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے والد عبدالعزیز مروان کے چھوٹے لڑکے تھے مروان نے عبدالملک کے بعد انہیں ولی اہد نامزد کیا لیکن وہ عبدالملک کی زندگی میں ہی وفات پا گئے عبدالعزیز اپنے خاندانی وصاف و کمالات کے پورے حاصل تھے اور اپنے والد کی مہمات میں ان کے دستے راست رہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد مروان نے جب مصر پر قبضہ کرنے کے لئے فوج کشی کی تو عبدالعزیز کو ایلیا پر متعین کیا گیا مصر پر قبضہ کرنے کے بعد مروان دو مہینے یہی مقیم رہے دو مہینے کے بعد عبدالعزیز کو یہاں کا گورنر بنا کر شام واپس ہوئے مروان کے بعد عبدالملک نے بھی عبدالعزیز کو مصر کی حکومت پر برقرار رکھا اور انہوں نے یہاں کامل 21 سال حکومت کرنے کے بعد 86 ہجری میں انتقال کیا تاریخ اسلام میں اتنی طویل مدت کم کسی والی کو نصیب ہوئی ہوگی عبدالعزیز نے مصر اور حلوان میں اپنی حکومت کی بہت سی یادگار چھوڑی ایک ذرنگار محل تعمیر کرایا حلوان میں متعدد محلات اور مسجدیں بنوائی مصر کی جامع مسجد منحدم کرا کے اس کو اثر نو تعمیر کرایا خلیج مصر پر پل بنوائے انگور اور خرمے کے باغات لگوائے آپ علماء اور عرباب کمال کے بڑے قدردان تھے قاضی عبدالرحمن بن حجیرہ خولانی کا ایک ہزار اشرفی سالانہ وظیفہ مقرر کیا شعراء کے ساتھ اتنی دادو دہش کرتے تھے کہ بعض شعراء نے اس کے بعد شائری چھوڑ دی کسیر سے کسی نے پوچھا اب آپ شیر کیوں نہیں کہتے جواب دیا عبدالعزیز کے بعد سلح کی توقع قصے کی جائے حضرت عمر بن عبدالعزیز در حقیقت مسند درس کے لیے زیادہ موضوع تھے لیکن شاہی خاندان کی رکنیت نے آپ کو ایوان حکومت میں پہنچا دیا چنانچہ سب سے اول وہ خناظرہ کے والی مقرر ہوئے سات سو سات عیسوی میں ولید بن عبدالملک کے کہنے پر آپ نے مدینہ کی گورنری اس شرط پر قبول کی کہ آپ اپنے پیشروح حکمرانوں کی طرح لوگوں پر ظلم اور زیادتی نہ کریں گے ولید نے بھی اس شرط کو قبول کیا اور کہا کہ آپ حق پر عمل کیجئے گوہ ہم کو ایک درہم بھی وصول نہ ہو جب آپ مدینہ پہنچے تو اکابر فقہہ کو جمع کر کے کہا کہ میں نے آپ لوگوں کے کیسے کام کے لیے طلب کیا ہے جس پر آپ لوگوں کو ثواب ملے گا اور آپ ہم یہ حقدار قرار پائیں گے میں آپ لوگوں کی رائے اور مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا بس آپ لوگ کسی کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں یا آپ لوگوں میں سے کسی کو میرے عامل کے ظلم کا حال معلوم ہوا تو میں خدا کی قسم دلا کر کہتا ہوں کہ وہ مجھ تک اس معاملے کو ضرور پہنچائے تمام اخلاقی خوبیوں کے باوجود طبیعت ابھی تک شانہ وقار اور اتوار برقرار رکھے ہوئے تھی چنانچہ جب مدینہ آئے تو آپ کا ذاتی سامان تیس اونٹوں پر لد کر آیا سات سو سات عیسوی سے سات سو تیرہ عیسوی تک مدینہ کے گورنٹر رہے اس دوران آپ نے عدل و انصاف سے حکومت کی اور اہل حجاز کے دل جیت لیے مسجد نبوی کی تعمیر آپ کے زمانہ گورنٹری کا شاندار کار نامہ ہے سات سو تیرہ عیسوی میں ولید نے آپ کو مدینہ کی گورنٹری سے الہدہ کر دیا سولیمان آپ کی شخصیت سے بہت متاثر تھا چنانچہ اس نے وفات سے پہلے آپ کو خلافت کے لیے نامزد کر دیا لیکن فطرت سلیم تھی اس لیے مدینہ پہنچنے کے بعد یہاں کے دس بڑے فضلاء کو بلا کر ان کے سامنے ایک مختصر تقریر کی مدینہ کی گورنٹری کے زمانے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہاں بہت سی اصلاحات اور مفید کام کیے ان کاموں میں آپ کا ناقابل فراموش کارنامہ مسجد نبوی کی تعمیر اور اس کی تزین و آرائش ہے ولید کے پہ شراؤ خلفاء نے وقتاں فوقتاں مسجد نبوی میں ترمیمیں کرائی تھی لیکن ولید نے بڑے احتمام کے ساتھ اس کو نہایت عظیم الشان پیمانے پر تعمیر کرانے کا ارادہ کیا اور 88 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز کو لکھا کہ مسجد نئے سرے سے تعمیر کی جائے اس سے متصل ازواج متحارات کے حجرے اور دوسرے جو مکانات ہیں ان کو معاوضہ دے کر ان کو مسجد میں شامل کر لیا جائے جو لوگ قیمت لینے سے انکار کریں ان کے مکانات زبردستی گرا دیے جائیں اور ان کی قیمت فقیروں کو خیرات کر دی جائے قیسر روم کو خط لکھ کر بہت سے رومی کاریگر مزدور مینہ کاری اور پچی کاری کا سامان کئی ہزار مسقال سونا مگوایا گیا اور مختلف مقامات سے مختلف قسم کے سامان تعمیر جمع کیے اور فقہ مدینہ کی موجودگی میں مسجد کی پرانی امارت گروا کر ان بزرگوں کے متبرک ہاتھوں سے امارت کی بنیاد ڈالی حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اس امارت سے ذاتی دلچسپی تھی اس لیے بڑے انہوماک اور حسن مزاق سے اس کو تعمیر کروایا ساری امارت نفیس پتھروں کی تھی دیواریں اور چھتیں منقش مطلع اور مینہ کار تھی جھاڑ کے ایک نقش پر کاریگروں کو تیس درہم انام دیتے اس احتمام سے تین سال میں امارت بن کر تیار ہوئی اکیانوے ہیجری میں ولید نے مدینہ جا کر اس کا معاینہ کیا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی کارگزاری پر خوشنودی ظاہر کی مسجد نبوی کے علاوہ اپنے اہد گورنڈری میں اطراف مدینہ میں اور بہت سی مسجدیں بنوائیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطراف مدینہ میں جہاں جہاں نمازیں پڑھیں تھیں مسلمانوں نے یادگار کی طور پر وہاں معمولی مسجدیں بنائی تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس قسم کی تمام مسجدوں کو منقش پتھروں سے تعمیر کرایا رفاہ عام کی سلسلے میں ولید کے حکم سے مدینے میں بہت سے کونیں خدوائے اور دشوار گزار پہاڑی راستے درست کروائے اگرچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تقرر کے وقت یہ شرط رکھی تھی کہ وہ گزشتہ والیوں کی طرح ظلم نہ کریں گے لیکن بنی امیہ کا نظام کچھ ایسا تھا کہ یہ شرط آئم نہیں رہ سکتی تھی اس لیے ایک روایت یہ ہے کہ حجاج کی شکایت پر وہ معذول کر دیے گئے دوسرا بیان یہ ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزاد خوبیب کو جو بنی امیہ کے مخالفین میں سے تھے ولید کی حکم سے مجبور ہو کر سزا دی جس کے صدمے سے وہ مر گئے اس کی ندامت میں وہ خود مصطافی ہو گئے سات سو اٹھارہ عیسوی میں وابیق کے مقام پر جو فوج کی اجتماع گاستی سلیمان بن عبدالملک پیمار ہوا جب زندگی کی کوئی امید باقی نہ رہی تو اپنے وزیر رجا بن حیوا کو بلا کر اپنے جانشین کے بارے میں رائے لی سلیمان نے رجا کے مشورے کے مطابق حضرت عمر بن عبدالعزیز اور یزید بن عبدالملک کو الترتیب اپنا جانشین مقرر کر کے ایک وسیعت نامہ لکھا اور مہر بند کر کے قاب بن جابر افسر پولس کے حوالے کیا کہ وہ اس وسیعت نامے پر بنو امیہ سے بیعت لیں چنانچہ سلیمان کی زندگی میں ہی رجا بن حیوا نے اس پر بیعت لی لیکن چونکہ سلیمان کو بنو امیہ کی طرف سے خضرہ لاہب تھا اس لیے مرنے سے پہلے رجا کو دوبارہ بیعت کی تحقیق کی اس دوران خلیفہ کی موت واقع ہو گئی رجا کو خدشہ تھا کہ بنو امیہ آسانی سے عمر بن عبدالعزیز کے خلافت کو قبول نہ کریں گے اس لیے کوش دیر کے لیے سلیمان کی موت کو چھپائے رکھا یہاں تک کہ وابق کی جامع مسجد میں افراد بنو امیہ کو جمع کر کے دوبارہ بیعت لے لی اس کے بعد وسیعت نامہ کھول کر پڑھا گیا جب اعلان خلافت ہو رہا تھا اس وقت انہان اللہ کی دو آوازیں بھائق وقت سنی گئیں ایک حشام کے مو سے جسے حکومت کو جانے کا غم تھا دوسرے عمر بن عبدالعزیز جنہیں حکومت مل جانے کا افسوس تھا حشام نے بیعت سے انکار کیا تو رجا نے اسے ڈانٹ دیا اور کہا اٹھو بیعت کرو وگر نہ تمہارا سر قلم کر دوں گا یہ کہہ کر عمر بن عبدالعزیز کو پکڑ کر ممبر پر کھڑا کر دیا اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز اس عظیم ذمہ داری کو اٹھانے سے لرزاں تھے خلیفہ مقرر ہونے کے بعد آپ پر گھبراہت کا عالم تاری تھا آپ خود اس کے خواہش مند نہ تھے آپ کے نزدیک خلافت موروصی نہیں بلکہ ایک جمہوری ادارہ تھی لہذا سلیمان کے دفن کرنے کے بعد مسجد میں آئے ممبر پر چڑھے اور لوگوں کو مخاطر کرتے ہوئے کہا لوگو میری خواہش اور عام مسلمانوں کی رائے لیے بغیر مجھے خلافت کی ذمہ داری میں مبتلا کیا گیا ہے اس لیے میری بیعت کا جو توق تمہاری گردن میں ہے خود اسے اتارے دیتا ہوں تم جسے چاہو اپنا خلیفہ بنا لو یہ تقریر سن کر سب نے بلند آواز سے کہا ہم نے آپ کو اپنے لیے پسند کیا اور آپ سے راضی ہو گئے اس کے وعد آپ نے خدا اور اس کے جسول کے احکامات کی منشاہ بیان کرنے کے لیے لوگوں سے کہا اے لوگو جس نے خدا کی اتاعت کی اس کی اتاعت انسان پر واجب ہے جس نے خدا کی نافرمانی کی اس کی نافرمانی لوگوں پر ضروری نہیں میں اگر اللہ کی اتاعت کروں تو میری اتاعت ضروری جانو اور اگر میں خدا کی نافرمانی کروں تو میری بات نہ مانو لوگوں نے ایک بار پھر آپ کی تائید کی اس طرح بیعت عمہ حاصل کرنے کے بعد آپ نے خلیفہ اسلام کی حیثیت سے اپنے کام کا آغاز کیا خلیفہ مقرر ہونے کے بعد جب آپ عوام کے سامنے آئے تو لوگ آپ کے احترام میں کھڑے ہو گئے عمر بن عبدالعزیز نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے لوگو اگر تم ہمارے عزاز میں کھڑے ہو گئے ہو تو ہم بھی کھڑے ہو جایا کریں گے اگر تم بیٹھ ہو گئے تو ہم بھی بیٹھیں گے لوگ خدا کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں انسانوں پر فرض کی اور کچھ سنتیں قرار دیں جنہوں نے ان کی پابندی کی وہ کامیاب ہوئے اور جس نے ان کا لحاظ نہ رکھا وہ تباہ ہوئے اس کے وعد فرمایا تم میں سے جو کوئی میرے پاس آئے وہ ان باتوں کا خیال رکھے مجھ تک ایسی حاجت پہنچائے جس کا مجھے علم نہ ہو مجھے ایسے عدل و انصاف کی طرف توجہ دلائے یہ مجھ سے نہ ہو سکا ہو سچائی میں میرا ساتھ دے مسلمانوں کی امانت کا نگہبان اور محافظ ہو میرے پاس کسی کی غیبت نہ کرے تخت خلافت پر قدم رکھتے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز بلکل بتل گئے اور اب ناس پر وردہ عمر نے ابو ذرغفاری اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہما کا قالب اختیار کر لیا سلمان کی تجہیز و تکفین سے فراغت کے بعد حسب معمول عمر بن عبدالعزیز کے سامنے شاہی سواریاں پیش کی گئیں آپ نے پوچھا یہ کیا ہے بتایا گیا کہ شاہی سواریاں فرمایا میرے لیے میرا خچر ہی کافی ہے اور کل سواریاں واپس کر دیں ابھی سلمان کے اہل و آیال قصر خلافت میں ہی تھے اس لیے اپنے خیمہ میں فروکش ہوئے گھر آئے تو اس بار عظیم کی ذمہ داری سے چہرہ پریشان تھا آپ کی لونڈی نے پوچھا آپ شاید کچھ متفقر ہیں فرمایا اس سے بڑھ کر تشویش کی بات کیا ہوگی کہ مشرق و مغرب میں امت محمدیہ کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس کا مجھ پر حق نہ ہو اور بغیر مطالبہ اور اطلاع کے اس کا آدھا کرنا مجھ پر فرض نہ ہو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلافت کی ذمہ داریوں کے بھارے گران کا پورا احساس تھا اگر نامزدگی کے وقت ان کو اس کا علم ہو گیا ہوتا تو وہ اسی وقت اپنا نام واپس لے لیتے لیکن اب یہ بار پڑھ چکا تھا تاہم آپ نے ایک مرتبہ اس سے سبت دوشت ہونے کی کوشش کی جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ آپ کی خلافت سے کسی کوئی اختلاف نہیں ہے تو آپ نے ایک تقریر کی جس میں لوگوں کو تقوی فکر آخرت اور ذکر موت کی طرف توجہ دلائی آخر میں باعواز بلند فرمایا لوگوں جو شخص خدا کی اطاعت کرے اس کی اطاعت فرض ہے اور جو شخص خدا کی نافرمانی کرے اس کی اطاعت واجب نہیں یہاں دمشق میں یہ سب کچھ ہو چکا تھا لیکن عبدالعزیز بن عبدالملک کو جو کہیں باہر تھا ان واقعات کی خبر نہ ہوئی اس لئے سلمان کی موت کی خبر سن کر اس نے اپنے ہمارائیوں سے اپنی بیعت لے لی اور دمشق کے ارادے سے بڑھا راستے میں اسے سلمان کی وسیعت اور عمر بن عبدالعزیز کی بیعت کا حال معلوم ہوا یہ سن کر وہ سیدھا ان کے پاس پہنچا ان کو اس کے بیعت لینے کی خبر ہو چکی تھی انہوں نے اس سے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اپنی بیعت لے کر دمشق میں داخل ہونا چاہتے تھے عبدالعزیز نے کہا مجھے اس کا علم نہ تھا کہ سلمان نے آپ کو خلیفہ نامزد کر دیا ہے اس لئے مجھے خوف تھا کہ لوگ خزانہ نہ لوٹ لیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا اگر لوگ تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لیتے اور تم بارے خلافت کو سمال لیتے تو میں تم سے جھگڑا نہ کرتا اور اپنے گھر میں بیٹھ جاتا عبدالعزیز نے کہا آپ کے ہوتے ہوئے میں دوسرے کا خلیفہ ہونا پسند ہی نہیں کرتا اور اس نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی اس کے بعد مسجد جا کر وہ خطبہ دیا اس کے علاوہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے باغ فدرک اہل بیعت کو ان کا حق سمجھ کر واپس کر دیا جس پر اس سے قبل اختلاف تھا اگرچہ باغ فدرک اگلے خلیفہ نے بعد میں دوبارہ ان سے لے لیا تھا آپ کو ہر وقت امت مسلمہ کے حقوق کی نگہ داشت اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل اور نفاس کی فکر دامنگیر رہتی جس کی وجہ سے ہمیشہ چہرے پر پریشانی اور ملال کے اثار دکھائی دیتے اپنی بیوی فاطمہ کو حکم دیا کہ تمام ذر و جواہر بیت المال میں جمع کرا دو ورنہ مجھ سے الگ ہو جاؤ وفا شعار اور نیخ حصلت زوجہ نے تعمیل کی گھر کے کام کاج کے لیے کوئی ملازمہ مقرر نہ تھی تمام کام آپ کی زوجہ خود کیا کرتی الغرض آپ کی زندگی درویشی اور فقر و استرناکہ نمونہ بن کر رہ گئی آپ کی تمام تر مسائی اور کوششیں اس عمر پر لگی ہوئی تھی کہ وہ ایک بار پھر سنت فاروقی اور اہد فاروقی کی یاد تازہ کر دیں آپ اس پاکیزہ زندگی اور کارہائی نمائی کی بدولت ہی پانچویں خلیفہ راشد قرار پائے آپ نے اہل بیعت کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ کیا ان کی ضبط کی ہوئی جائدادیں ان کو واپس کر دیں اہیائی شریعت کے لیے کام کیا بیعت المال کو خلیفہ کی بجائے عوام کی ملکیت قرار دیا اس میں سے تحف تحائف اور انعامات دینے کا طریقہ موقوف کر دیا زمیوں سے حسن سلوک کی روایت اختیار کی اس کے علاوہ معاشی اور سیاسی نظام میں بھی اصلاحات کی آپ نے بھارے خلافت سمحالنے کے بعد منادی کروا دی کہ لوگ اپنے مال و جائدات کے بارے میں اپنی اپنی شکایتیں پیش کر دیں جس کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ اسے زبردستی ہتھیا لیا گیا ہے یہ کام بہت خطتناک اور نازک تھا خود آپ کے پاس بڑی موروسی جاگیر تھی بعض افراد نے آ کر آپ سے کہا کہ اگر آپ نے اپنی جاگیر واپس کر دی تو اولاد کی کفالت کیسے کریں گے آپ نے فرمایا ان کو اللہ کی سپورت کرتا ہوں آپ نے اعلان عام کروایا کہ عموی خلافہ نے جس کے مال جاگیر یا جائدات پر ناجائز قبضہ کیا ہے وہ ان کی حقداروں کو واپس کی جا رہی ہے اس اعلان کے بعد جاگیروں کی دستاویزات مگوائیں اور آپ کے ایک ماتحت ان دستاویز کو نکال کر پڑھتے جاتے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز اسے پھاڑ پھاڑ کر پھینکتے جاتے آپ نے اپنی اور اپنے اہل خاندان کی ایک ایک جاگیر ان کے حقداروں کو واپس کر دی اور اس میں سے کسی کے ساتھ کسی قسم کی ریایت سے کام نہ لیا خلیفہ بننے سے قبل حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نفاست پسندی کا یہ حال تھا کہ نہایت بیش قیمت لباس زیبے تن کرتے اور تھوڑی دیر میں اسے اتار کر دوسرا قیمتی لباس پہنتے آپ اپنے زمانے کے سب سے خوش لباس اور جامعہ زیب شخص مانے جاتے تھے لیکن عہدہ خلافت سمحلتے ہی آپ کی زندگی میں بڑا تقیر آ گیا آپ نے گھر کا ایک ایک نگینہ بیت المال میں داخل کروا دیا خاندان کے تمام وظائف بند کر دیئے اور اپنی تمام سواریاں فروخت کر کے رقم بیت المال میں جمع کروا دی آپ نے خلفہ کے ساتھ نقیبوں اور علم برداروں کے چلنے کا سلسلہ بھی بند کروا دیا مسلمانوں کے دونوں اہم فرقے اہل سنت اور اہل تشیہ آپ کی بہرد عزت کیا کرتے ہیں ان مراحل سے فراغت کے بعد امور خلافت کی طرف متوجہ ہوئے خلافت کے باب میں عمر بن عبدالعزیز کا نقطہ نظر گزشتہ خلفات سے برکل مختلف تھا آپ کے پیش نظر نظام خلافت میں عظیم الشان انقلاب برپا کرنا تھا آپ سلطنت کی ظاہری ترقیوں یعنی فتوحات محاصل اور امارتوں میں اضافہ نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ عمروی حکومت کو خلافت راشرہ میں بدل دینا چاہتے تھے یہ اقدام ایسا اہم اور خطرناک تھا جس میں ہر طرف سے مخالفتوں کے توفان کا مقابلہ تھا لیکن عمر بن عبدالعزیز نے تمام خطرات سے بے پرواہ ہو کر نہایت جرد سے انقلاب شروع کر دیا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے نہ صرف علاقے اور جاگینیں چھین کر بنو امیہ کو تہی تست کر دیا تھا بلکہ ان کے سارے امتیازات کو مٹا کر ان کے نخوت اور غرور کو خاک میں ملا دیا تھا اس لیے خاندان میں ان کے خلاف سخت برہمی پھیل گئی اور انہوں نے ان کو ہر طریقے سے اس عادلانہ طریقے سے ہٹانے کی کوشش کی عمرو بن ولید نے نہایت غضبناک خط لکھا کہ تم نے گزشتہ خلافہ پر عیب لگایا ہے ان کی اور ان کی اولاد کی دشمنی میں ان کے خلاف روش اختیار کی تم نے قرائش کی دولت اور ان کی میراس ظلم و جور سے بیت المال میں داخل کر کے قطع رحمی کی عمر بن عبدالعزیز خدا سے ڈرو اور اس کا خیال کرو کہ تم نے زیادتی کی ہے تم ابھی ممبر پر اچھی طرح بیٹھے بھی نہ تھے کہ اپنے خاندان والوں کو ظلم و جور کا نشانہ بنایا اس ذاتی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سی خصوصیات کے ساتھ مختص فرمایا تم اس حکومت میں جس کو اپنے لئے آزمائش اور مسئبت کہتے ہو خدا سے بہت دور ہو گئے ہو اس لئے اپنی خواہشوں کو روکو اور اس کا یقین رکھو کہ تم ایک جببار کی نگاہ کے سامنے اور اس کے قبضے میں ہو اور اس حالت میں چھوڑے نہیں جا سکتے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی اس کا نہایت سخت جواب دیا آل مروان نے حشام کو اپنا وکیل بنا کر ان کے باز بھیجا اس نے ان کی جانب سے کہا کہ ان امور میں جن کا تعلق آپ کی ذات سے ہے جو چاہے کیجئے لیکن گزشتہ خلفاء جو کچھ کر گئے ہیں اس کو اسی حالت پر رہنے دیجئے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کے جواب میں پوچھا اگر ایک ہی معاملے کے مطالق تمہارے پاس دو تعویزیں ہوں ایک امیر معاویہ کی دوسری عبد الملک کی تو تم کسے قبول کرو گے حشام نے کہا جو قدیم ہوگی عمر بن عبدالعزیز نے کہا تم میں نے کتاب اللہ کو قدیم دستاویس پایا اس لیے میں ہر اس چیز میں جو میرے اختیار میں ہے خواہ وہ میرے زمانے کی ہو یا گزشتہ زمانے سے مطالق ہو اسی کے مطابق عمل کروں گا یہ سنکا سعید بن خالد نے کہا عمیر المومنین جو چیز آپ کی ولایت میں ہے اس میں آپ حق و انصاف کے ساتھ اپنی رائے سے فیصلہ کیجئے لیکن گزشتہ خلفاء اور ان کی بھلائیوں اور برائیوں کو ان کے حال پر رہنے دیجئے اس قدر آپ کے لیے کافی ہے عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں خدا کی قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں کہ اگر ایک شخص چھوٹے بڑے لڑکوں کو چھوڑ کر مر جائے اس کے بعد بڑے لڑکے اپنی قوت سے چھوٹے لڑکوں کے مال پر قبضہ کھا جائیں اور وہ تمہارے پاس مدد کے لیے آئیں تو تم کیا کروگے سعید نے کہا ان کی حقوق واپس دلاؤں گا عمر بن عبدالعزیز نے کہا یہی تو میں بھی کر رہا ہوں مجھ سے پہلے خرفانے ان لوگوں کو اپنی قوت سے دبایا ان کے مہ تحتوں میں بھی ان کی تقلیب کی اب جب میں خلیفہ ہوا تو یہ کمزور لوگ میرے پاس آئے اس لیے میرے پاس اس کے سوا کیا چارہ اکار ہے کہ طاقتور سے کمزور کا اور عالی سے ادنہ کا حق دلاؤں ایک مرتبہ تمام آل مروان نے آپ کے دروازے پر جمع ہو کر آپ کے صاحبزادے عبدالملک سے کہا کہ ہم لوگوں کو اندر جانے کی اجازت دلواؤ یا اپنے باپ کو جا کر پیام دو کہ ان سے پہلے جو خلافات تھے وہ ہم کو لیتے دیتے تھے ہمارے مراتب کا لحاظ رکھتے تھے اور تمہارے باپ نے ہم کو بالکل محروم کر دیا عبدالملک نے جا کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو یہ پیام سنایا انہوں نے کہا کہ جا کر ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر میں خدا کی نافرمانی کروں تو حضاب قیامت سے ڈرتا ہوں خود آپ کے گھر والوں سے آپ کو شکایت ہو گئی عوضائی کا بیان ہے کہ جب عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گھر والوں کے گزارے بند کر دیئے تو عمبسہ بن سعاد نے آپ سے شکایت کی کہ امیر المومنین آپ پر ہم لوگوں کا حق قرابت ہے آپ نے جواب دیا میرے ذاتی مال میں تمہارا اس سے زیادہ حق نہیں ہے جتنا برک عمات کے آخری حدود کے رہنے والے کا با خدا اگر ساری دنیا تم لوگوں کی رائے کی ہو جائے تو ان پر خدا کا عذاب نازل ہو اس قبیل کے اور بہت سے واقعات ہیں مگر ان میں سے کوئی شاہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو قیام عدل سے نہ رکھ سکی مال مغزوبہ کی واپسی کے بعد دوسری اہم اصلاح عمال کے ظلم و جور کا تدارک تھا جس کے وہ خوگر ہو رہے تھے اگرچہ آپ کے مشورے سے سلیمان ہی کے زمانے میں بڑی حد تک اس کا تدارک ہو چکا تھا پھر بھی کچھ آثار باقی رہ گئے تھے عموی حکومت میں سب سے زیادہ جفاکار حجاج کے خاندان والے اور اس کے ماں تحت اہدے دار تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حجاج کے پورے خاندان کو یمن کی طرف جلائے وطن کر دیا اور وہاں کے عامل کو لکھا کہ میں تمہارے پاس آل عقیل کو بھیج رہا ہوں جو عرب میں بدترین خاندان ہے اس کو اپنی حکومت میں ادھر ادھر منتشر کرو جو لوگ حجاج کے ہم طبیلہ یا اس کی ماں تحتی میں کام کر چکے تھے ان کو ہر قسم کے ملکی خوخ سے محروم کر دیا گیا عموی دور میں بدگمانی اور سوئے زن پر دار و گیر اور سزائے عام تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اسے بلکل بند کر دیا موسل میں چوری اور نقب زنی کی وارداتیں باکسرت ہوتی تھیں یہاں کے والی یہایہ غسانی نے لکھا کہ جب تک لوگوں کو شبہ میں نہ پکڑا جائے گا اور سزا نہ دی جائے گی اس وقت تک یہ وارداتیں بند نہ ہوں گی آپ نے لکھا کہ صرف خیرائی ثبوت پر معاخضہ کرو اگر حق ان کی اصلاح نہیں کر سکتا تو خدا ان کی اصلاح نہ کرے اس طرح جراج بن عبداللہ بن حکمی والی خوراسان نے لکھا کہ اہل خوراسان کی روش نہائیت خراب ہے ان کو کوڑے اور تلوار کے علاوہ اور کوئی چیز درست نہیں کر سکتی اگر امیر المومنین مناسب سمجھیں تو اس کی اجازت مرحمت فرمائیں آپ نے جواب میں لکھا کہ تمہارا خط پہنچا تمہارا یہ لکھنا کہ اہل خوراسان کو کوڑے اور تلوار کی سوا کوئی شاید درست نہیں کر سکتی بلکل غلط ہے ان کو عدل و حق درست کر سکتا ہے اسی کو عام کرو عمال کو ریایہ کا مال کم قیمت پر خریدنے کی سختی سے ممانیت کر دی عدی بن ارتطاعت والی فارس کو لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے عمال پھلوں کا تخمینہ کر کے عام نرخ سے بہت کم قیمت لگا کر اس کو خریدتے ہیں اور کردوں کے قبیلے مسافروں سے عشر رسول کرتے ہیں اگر یہ معلوم ہو گیا کہ یہ تمہاری عمال سے ہوتا ہے یا اسے تم پسند کرتے ہو تو میں تم کو محلت نہ دوں گا میں بشر بن صفوان عبداللہ بن عجلان اور خالد بن سالم کو اس کی تحقیقات کے لیے بھیجتا ہوں اگر وہ اس خبر کو صحیح پائیں گے تو پھلوں کو ان کے مالکوں کو واپس کر دیں گے اس کے علاوہ جن جن باتوں کی مجھے اطلاع ملی ہے سب کی تحقیقات کریں گے تم ان لوگوں سے مضاہمت نہ کرنا وقتاً فوقناً عمال کو قیام عدل اور ان صداد مظالم کے احکامات بھیجتے رہتے ایک مرتبہ ایک گھشتی فرمان تمام عمراء کے نام بھیجا کہ لوگ برے عمال کی وجہ سے جنہوں نے برے دستور قائم کیے اور کبھی انصاف نرمی اور احسان کا ارادہ نہیں کیا احکام الہی میں سخت مصیبت سختی اور ظلم جور میں مقتلع ہو گئے ایک والی عبد الحمید کو پہلا خط لکھا کہ وسوسائی شیطانی اور حکومت کے بعد انسان کی بقا نہیں ہو سکتی اس لیے جب تم کو میرا خط ملے اس وقت ہر حق دار کو اس کا حق ادا کرو جس قدر ناجرس ٹیکس تھے سب موقف کر دیئے ان کے علاوہ اور تمام ظالمانہ طریقوں کو روکا عمراء دور میں بیت المال کے مداخل اور مخارج میں بڑی بدونوانیاں تھیں جائز اور ناجائز آمدنی میں کوئی تفریق نہ تھی ہر طرح کی ناجائز آمدنیوں سے خزانہ بھرا جاتا تھا پھر اس بدونوانی سے اسے خرچ کیا جاتا تھا بیت المال جو ایک قومی امانت ہے ذاتی خزانہ بن گیا تھا اور اس کا بڑا حصہ خلافہ کے ذاتی مسارف اور ان کے تعیوش میں صرف ہوتا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دونوں بدونوانیوں کا تدارک کیا شاہی خاندان کے تمام مخصوص وظیفے بند کر دیئے خلافت کے شکوہ و تیمل کے مسارف بلکل ختم کر دیئے ان کی تخت نشینی کے بعد شاہی استبل کے داروغہ نے سواریوں کے اخراجات طلب کیے تو حکم دیا کہ انہیں بیچ کر ان کی قیمت بیت المال میں داخل کرا دی جائے میرا خچر میرے لئے کافی ہے بیت المال کی آمدنی بڑھانے کے لئے حجاج نو مسلموں سے جزیہ لیتا تھا آپ نے حکم جاری کر دیا کہ جو لوگ مسلمان ہو جائیں ان کا جزیہ ساقط کر دیا جائے اس حکم پر اتنے آدمی مسلمان ہوئے کہ جزیہ کی آمدنی گھٹ گئی حیان بن شرہ نے شکایت لکھ بھیجی کہ اس کسرت کے ساتھ لوگ مسلمان ہوئے ہیں کہ مجھے قرض لے کر مسلمانوں کے وظیفے دینے پڑے آپ نے ان کو نہایت سختخت لکھا کہ جزیہ بہرحال موقوف کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حادی بنا کر بھیجے گئے تھے محصل خراج بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے اور اس سلسلے میں یہ فرمان عام جاری کر دیا کہ اگر جزیہ ترازو میں رکھا جا چکا ہو اور اس حالت میں بھی زمی اسلام قبول کر لے یا آغاز اسلام سے ایک دن پہلے جبکہ پورے سال کا جزیہ آئیت ہو جاتا ہے اسلام لے آئے تو بھی جزیہ نہ لیا جائے زمین کا معینہ کرو بنجر زمین کا بار آباد زمین پر اور آباد زمین کا بار بنجر زمین پر نہ ڈالو بنجر زمین کا معینہ کرو اگر اس میں صلاحیت ہو تو باقدر گنجائش خراج لو اور ان کی اصلاح کرو کہ وہ آباد ہو جائیں جن آباد زمینوں میں پیداوات نہیں ہوتی ان سے خراج نہ لو اور جو زمین قہد زدہ ہو جائیں ان کے مالکوں سے نہائیت نرمی سے خراج حصول کرو خراج میں صرف وزن سبع لو جن میں سونا نہ ہو ٹکسال اور چاندی بگلانے والوں سے نوروز اور مہرجان کے حدیعے عرائز نویسی اور شادی کا ٹیکس گھروں کا ٹیکس اور نکاحانہ نہ لو جو زمین مسلمان ہو جائیں ان پر خراج نہیں ہے اس طرح انہوں نے بیت المال سے ہر قسم کی ناجائز آمدنیاں بند کر دیں اس کی حفاظت کا نہایت سخت انتظام کیا ایک مرتبہ یمن کے بیت المال سے ایک دینار گم ہو گیا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہاں کے افسر خزانہ کو لکھا کہ میں تمہاری امانت کو متحم نہیں کرنا چاہتا لیکن تمہاری لاپرواہی کو جرم قرار دیتا ہوں اور مسلمانوں کی طرف سے یزید بن ملہب بن ابی سفرہ والی خورسان کو خیانت کے جرم میں معذول کر کے قائد کر دیا گیا ابو بکرہ بن حضم نے سلیمان کے آخری عہد میں قاغذ، قرم، دوات اور روشنی کے دفتر خراجات کے اضافے کے لیے لکھا ابھی اس کا کوئی انتظام نہ ہوا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہو گئے انہوں نے ابو بکرہ کو لکھا کہ وہ دن یاد کرو جب تم اندھیری رات میں بغیر روشنی کے کیچڑ میں اپنے گھر سے مسجد نبوی جاتے تھے اور آج با خدا تمہاری حالت اس سے کہیں بہتر ہے قلم باریک کر لو اور سطریں قریب قریب لکھا کرو اپنی ضرورت میں کفایت شاعری سے کام لو میں مسلمانوں کے خزانے سے ایسی رقم صرف کرنا پسند نہیں کرتا جس سے ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچے دوسرے عمال کو بھی ہدایت لکھی کہ کوئی عامل قاغذ پر جلی قلم سے نہ لکھے خود آپ کے فرامین ایک بالش سے زیادہ نہ ہوتے بیت المال کی عامدنیوں اور مسارف کی الہدہ الہدہ مدیں قائم کی صدقہ کی الہدہ خمس کی الہدہ مال غنیمت کی الہدہ گزشتہ خلافہ خمس کے مقررہ مسارف کی پابندی نہیں کرتے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خمس کو اس کے صحیح مسارف میں لگایا مظالم کے انصداد ناجائز ٹیکسوں کی منسوخی زمینوں کے ساتھ مرات اور عام دادو دہش کی وجہ سے ملک نہایت فارغ البال اور ریایہ آسودہ حال تھی ملک کے طول و عرض میں افلاس کا نام و نشان باقی نہ تھا مہاجر بن یزید کا بیان ہے کہ ہم لوگ صدقہ تقسیم کرتے تھے ایک سال کے بعد دوسرے سال وہ لوگ جو پہلے صدقہ لیتے تھے خود دوسروں کو صدقہ دینے لگے عمر بن عبدالعزیز نے صرف دھائی سال کی حکومت کی اس مختصر مدت میں یہ حالت ہو گئی تھی کہ لوگ ان کے عمال کے پاس فقراء میں تقسیم کرنے کے لیے صدقہ غمال لے کر آتے تھے لیکن کوئی صاحب حاجت نہ ملتا تھا اور مال واپس لے جانا پڑتا تھا گو یہ تمام اصلاحات درحقیرت مذہب پرستی کا نتیجہ ہی تھی ایک حیثیت سے وہ سب مذہبی خدمات کے دائرے میں داخل ہیں اس کے علاوہ انہوں نے بہت ہی خالص مذہبی خدمات بھی انجام تھی اور شریعت اسلامی میں جو عموی خلافہ کی غفلت شیاری سے بلکل مردہ ہو چکی تھی دوبارہ جان ڈالی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی دلی منشاہ تھی کہ خلافت کو جمہوری شکل میں تبدیل کریں لیکن یہ مستقل تغیر ان کے بس میں نہ تھا اس لیے کہ اب شاہی خاندان میں موروسی بادشاہت اصولی حیثیت سے مسلم ہو چکی تھی اور عام مسلمان بھی اس کے خوگر ہو گئے تھے عمر بن عبدالعزیز نے بعض مواقع پر اپنے اس خیال کا اظہار بھی کیا کہ اگر خلافت کا معاملہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں قاسم بن عبداللہ کو خلیفہ بنا دیتا لیکن سلیمان آپ کے بعد یزید بن عبدالملک کو نامزد کر گیا تھا اس لیے یہ انقلاب آپ کے اختیار میں نہ رہ گیا تھا تاہم جہاں تک ہو سکا آپ نے شہنشاہیت کا زور توڑنے اور اس کے مفاسد کو دور کرنے کی پوری کوشش کی اور ہر خوبے سے ملوکیت کے اثرات کو بالکل مٹا دیا حکومت اور سلطنت کے باب میں آپ کا نقطہ نظر دوسرے خلافات سے بالکل جو دگانا تھا آپ کا مقصد اس کی توسی نہیں بلکہ اس کی اصلاح تھی اس لیے آپ کی زمانے میں جو چیز سب سے آخری درجہ پر نظر آتی ہے وہ فوجی سرگرمی ہے چنانچہ سلطنت کی بقاؤ تحافظ اور قیام امن کی ضروریات کے علاوہ جارحانہ اقدام بہت کم ہوا صرف اندلس کے بعض علاقوں اور سندھ کی بعض فتوحات کے علاوہ کوئی قابل ذکر فتوحات نہیں ہوئی حضرت عثمان کے اہد خلافت سے لے کر اس وقت تک کی تاریخ مسلمانوں کے خون سے رنگین تھی اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس میں اتنی احتیاط برتی کہ مفسد پرداز اور فتنہ پرست اسلامی فرقوں کے خلاف بھی تلوار نہ اٹھائی خواری عمریوں کے پرانے دشمن تھے ان کی مخالفانہ روش حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اہل میں بھی قائم رہی اپنے ہر ممکن طریقے سے ان کو سمجھا بجھا کر باز رکھنے کی کوشش کی عبدالحمید والی کوفہ کو جو خوارج کا مقابلے میں تھے لکھا کہ جب تک یہ لوگ خون ریزی اور فساد نہ کریں ان سے کسی قسم کا تعرض نہ کیا جائے ایک دور اندیش اور مستقل مزاج آدمی کو میرا یہ حکم سنا کر تھوڑی سی فوج کے ساتھ بھیج دو اس حکم کے مطابق عبدالحمید نے محمد بن جرید بجلی کو دو ہزار سپاہیوں کے ساتھ روانہ کر دیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اس تغیر حالات اور ہر طرح کے موانے اور مشکلات کے باوجود ایک مرتبہ پھر فاروقی خلافت کا نمونہ دنیا کو دکھا دیا اسی لیے بعض محدثین آپ کو پانچوائے خلیفہ راشد مانتے ہیں لیکن افسوس مسلمانوں کو ڈھائی سال سے زیادہ اس سراپہ خیر و برکت ہستی سے مستفید ہونے کا موقع نہ ملا اور پچیس رجب ایک سو ایک ہجری با مطابق دس فروری سات سو بیس عیسوی میں اس مجدد خلافت میں دائی عجل کو لبائک کہا آپ کے سبب وفات کے بارے میں دو روایتیں ہیں ایک یہ کہ آپ کی موت طبعی تھی دوسرا بیان یہ ہے کہ بنی امیہ نے جب یہ محسوس کیا اگر آپ کی خلافت کا زمانہ زیادہ بڑھا تو اموی خاندان کی قوت ہمیشہ کے لیے توڑ دیں گے تو انہوں نے آپ کے غلام کو ایک ہزار اشرفیاں دے کر خفیہ زہر تلوایا آپ کو اس کا علم ہو گیا لیکن غلام پر کوئی سختی نہیں کی بلکہ اشرفیاں واپس لے کر بیت المال میں داخیہ کرا دیں اور غلام کو آزاد کر دیا طبیب نے بھی زہر کا علاج تجویز کیا مگر آپ نے علاج کروانے سے انکار کر دیا اور فرمایا اگر مجھے یہ بھی یقین ہو جاتا کہ میرے کان کی لاؤ کے پاس میری شفا ہے تو بھی میں ہاتھ نہ بڑھاتا زندگی سے مایوسی کے بعد آپ نے اپنے ہونے والے خلیفہ یزید بن عبد الملک کو یہ وسیعت نامہ لکھا میں تم کو یہ وسیعت نامہ اس حالت میں لکھ رہا ہوں کہ مرز سے لاغر ہو گیا ہوں تم کو معلوم ہے کہ امور خلافت کے مطالق مجھ سے سوال کیا جائے گا اور خدا مجھ سے اس کا حساب لے گا اور میں اس سے اپنا کام نہ چھپا سکوں گا اگر خدا مجھ سے راضی ہو گیا تو میں کامیاب ہوا اور ایک طویل عذاب سے نجات پائی اور اگر مجھ سے ناراض ہوا تو افسوس ہے میرے انجام پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی چار ازواج تھی اور ان سب سے اولادیں ہوئیں لیس بنت علی ان سے تین لڑکے تھے عبداللہ بکر اور ام امار ام عثمان بنت شعیب ان سے ایک لڑکہ ابراہیم تھا فاطمہ بنت عبد الملک ان سے تین لڑکے تھے اسحاق یعقوب اور موسیٰ ام ولید سے نو اولادیں تھیں عبد الملک ولید آسم یزید عبداللہ عبدالعزیز زبانہ امتہ اور ام عبداللہ آپ کی ظاہری شکل و صورت یہ تھی کہ آپ وجی و شکیل تھے رنگ گورا اور چہرہ نازک تھا خلافت سے پہلے ناز و نعم کی زندگی کی وجہ سے جسم نہایت ترو تازہ تھا آزار بند پیٹ کے ٹپوں میں غائب ہو جاتا تھا لیکن خلافت کے بعد کی ظاہر دانہ زندگی نے رنگ اور روب بلکل بتل دیا تھا سوک کر لاغر ہو گئے تھے پسلیاں بغیر شوئے گنی جا سکتی تھی آپ کی تفسیر قرآن میں نہایت وسی نظر تھی بڑے بڑے علماء قرآنی مشکلات میں آپ کی طرف رجوع کرتے آپ حدیث کے اجلہ حفاظ میں تھے حافظ زہبی ان کو امام عارف سنت حجت اور حافظ لکھتے ہیں امام مالک اور ابن عینیہ آپ کو امام وقت کہتے تھے جتنی مرفوع حدیثیں ان کے حافظے میں محفوظ تھیں اتنی کسی تعبی کے علم میں نہ تھی ایوب سختیانی کہتے ہیں کہ میں جن جن لوگوں سے ملا ان میں سے کسی کو عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرنے والا نہیں دیکھا آپ فقہ میں امامت و اجتحاد کا درجہ رکھتے ہیں حافظ زہبی کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر کے ان تمام فقیحی فیصلوں کا جو انہوں نے ریایہ کے مطالب جمع کیے تھے تمام کو ایک جگہ مجتمع کرایا حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اگرچہ مرویجہ رسمی شاعری سے شوق نہ تھا لیکن اخلاقی اشعار کو پسند کرتے تھے اور کبھی کبھی خود بھی اس رنگ کے اشعار کہتے تھے ابن جوزی نے سیرت میں ان کے اشعار نقل کیے ہیں ایک راگ بھی جو مدینہ میں بہت مقبول تھا آپ کی جانب منصوب تھا ممکن ہے مدینہ کی گورنری کے زمانے میں جبکہ آپ کی طبیعت عیش و نعم کی طرف راغب تھی یہ راگ ایجاد کیا ہو انہان حکومت جب بنو میہ کے ہاتھ میں آئی تو انہوں نے خلافت کو موروسی بنا کر مولوکیت میں تبدیل کر دیا حالانکہ اسلامی نظریات کے مطابق خلافت جمہوری ادارہ تھی خلافت راشدہ کا نظام عوام کی رائے اور مشورہ اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے حصول پر قائم تھا ان میں نہ کوئی بادشاہ تھا اور نہ کوئی غلام خلیفہ اپنے عامال کے لیے خدا اور خلق دونوں کے سامنے جواب دے تھا عمر بن عبدالعزیز کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے زمانے کی باگ پھیر کر اس کا ناتا ایک بھار پھر خلافت راشدہ سے جوڑ دیا خلیفہ مقرر ہونے کے بعد آپ نے عوام کے سامنے جا کر اپنے دستبرداری کا اعلان کیا اور جب تک عوام نے آپ کو خلیفہ نہ چنا آپ اس ذمہ داری کو اٹھانے سے انکاری رہے آپ نے ہر معاملے میں حضرت عمر فاروق کی مثال کو اپنے سامنے رکھا اور اپنے فکر و عمل سے ایک بار پھر اہد فاروقی کی یاد تازہ کر دی آپ سے پہلے مختلف حکمران اسلام کے دیئے ہوئے نظام مذہب و اخلاق اور سیاسی حکومت میں ترہا ترہا کی رنگ آمیزیاں کر رہے تھے آپ نے ان سب خرابیوں سے حکومت و معاشرے کو باگ کرنے کی کوششیں کی ملوکیت کی انتیازی خصوصیات کو مٹانے کی پوری کوشش کی آپ نے بیت المال کو پھر قومی امانت کا درجہ دیا چھوٹے بڑے انتیازات جبر و استبداد کے نشانات اور حکمرانوں کے ظلم و ستم کو ختم کر کے آپ نے خلافت راشدہ کے نقش قدم پر چل کر اسلام کا نظام عدل دوبارہ قائم کیا آپ نے خلافت کی مورسی حیثیت ختم کرنے کی کوشش کی لیکن بنو امیہ کی دیشہ دوانیوں نے انہیں پھر یہ تبدیلی کی محلت نہ دی تجدید و اصلاح کے اس کارنامے کی بدولت آپ کا زمانہ خلافت راشدہ میں شمار کیا جاتا ہے اور آپ کو پانچوان خلیفہ راشد مانا جاتا ہے اپنے آخری وقت میں آپ کی زبان مبارک پر سور قصص کی یہ آیات تھی یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں نہ برتری چاہتے ہیں اور نہ فساد کرتے ہیں اور آقبت پر حیزگاروں کے لیے ہے یہی آیت خلیفہ تلاوت کرتے ہوئے واصل بحق ہوئے یہ رجب کا مہینہ اور 101 ہجری تھا تاریخوں میں اختلاف ہے وفات کے وقت عمر مبارک تقریباً 40 برس کی تھی اور آپ کی قبر مبارک دیر سمان میں ہے